اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کی ویڈیو کے اندر بیسیکلی ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جو دسویں کلاس کا جو میٹرک کے بچوں کا سیکنڈ اینوال اگزیم ہے اس کے حوالے سے کچھ موسٹ امپورٹنٹ اور بڑے مسومان اصحیٰ قویسن بچوں نے پوچھے ہیں آج ہم ون بے ون ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا قویسن ہے بچوں کا کیسا یہ اگزیم اگزیکٹ کب سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں بیٹا آپ لوگوں کا جو یہ اگزیم ہے وہ انشاءاللہ بیس اگز سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کی پرپریشن اچھی ہوگی نہیں ہے تو اس کو سٹارٹ کریں دوسرا قویسن ایک بچے کا ہے کہ سر ہماری ڈیٹ شیٹ اس کی ابھی تک نہیں آئی وہ کب آئے گی بیٹا یہ انشاءاللہ سیکنڈ جو آپ کا نیکسٹ ویک آ رہا ہے میز دس اگز سے کے رون ایبوٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ جائے گی ایک اور بچہ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ سر کیا پیپرز کے اندر چھوٹیاں ہوں گی تو بیٹا ڈیفینٹلی ہوگی کم از کم ایک ایک چھوٹی تو لازمی ہوگی اس میں ترتیب آپ لوگ کی یہ ہوگی کہ پہلے آپ لوگ کے ٹیندھ کے پیپر ہوں گے اور ڈیفینٹلی ان میں جو سائنس ابجیکٹس ہیں ان کے اندر ایک ایک چھوٹی بھی ہوگی اور اس کے بعد نائنٹھ کے پیپر ہوں گے جی دین آپ لوگ کے پریکٹیکلز ہوں گے ایک اور بچہ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ سر یہ جو اس کی رول نمبر سلپ ہے وہ پھر کب آئے گی بیٹا یاد رکھیے گا بیس سے چونکہ آپ لوگ کے پیپر شروع ہو رہے ہیں آپ اس سے ایک ویک پہلے بورڈ کی ویب سائیڈ کے اوپر آپ لوگ کی رول نمبر سلپ آ جائے گی آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا جو آپ لوگ انہیں اڈریس لکھا ہوگا اپلائے کرتے وقت اس اڈریس کے اوپر بھی آ جائے گی آپ دونوں میں سے جو بھی یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایک اور کوئیسن بچے نے پوچھا ہوا ہے کہ سر یہ جو سیکنڈ ایمال اگزیم ہونے جا رہا ہے ہمارا اس کے اندر پاسنگ مارکس کتنے ہیں وہی تیتیس پرسنٹ ہے نا بلکل بیٹا تیتیس پرسنٹ ہے ایک اور کوئیسن ہے بچے کا وہ پوچھ رہا ہے کہ سر کیا اس اگزیم میں ہماری وہ جو پیرنگ سکیم تھی کیا وہی دوہزار چوبیس کے فرسٹ ایمال والی ہے یا چینج ہو گئی ہے بیٹا وہی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے کا بڑا مصوبانہ کو ایسا ہے وہ پوچھ رہے کہ کیا سیکنڈ ایمال اگزیم میں بھی ہمیں گریس مارکس ملیں گے بیٹا بلکل ویسے ہی ملیں گے جیسے فرسٹ ایمال اگزیم میں ملے تھے دو تین طریقوں سے نمبر آپ کو ملیں گے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دو تین نمبر سے رہ رہے ہوں گے کسی سبجیکٹ میں تو وہ دو تین نمبر اگزیمینر آپ کے خود لگا کے آپ کو پاس کر دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو سٹار بھی لگایا جاتا ہے سٹار میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باقی تمام سبجیکٹس کے اندر اچھے نمبروں سے پاس ہیں اور کسی ایک آدھے سبجیکٹ میں یا ایون کے دو سبجیکٹ میں آپ تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے نمبر ایون کے میں نے لاسٹ ریزلٹس میں دیکھا ہے کہ دس دس بارہ بارہ نمبر بھی بچوں کے کم ہیں انہوں نے سٹار لگا کے اس کو پاس کیا ہوا ہے تو دیفنیٹلی دوہزار چوبیس کا یہ جو سیکنڈ اینول اگزیم ہے اس کی سیم ساری چیزیں ویسی ہی ہوں گی جیسے دوہزار چوبیس کے فرسٹ اینول کی تھی تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اچھے بچے ہیں اور آپ کی پرپریشن بہت اچھے ہوگی دوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ